اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج ملان لگے ہیں بہت مزیدار کرسپی فش فرائے کس طریقے سے بنتی ہے اور بزار جیسی کیسے بنتی ہے اور کتنی یہ کرسپی ہوتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون چلی فلکس یعنی کہ کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون یہاں پر کالا نمک ہے ہاف ٹی سپون یہاں پر اجوائن ہے ہمارے پاس پسی ہوئی یہاں پر ہاں پر ہمارے پاس سنف ہے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس یہاں پر زیرا ہے ہاف ٹی سپون یہاں پر ہم نے چاٹ مسالہ بزار والے یوز کی ہے ہاں پر Гرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون یہاں پر آه کٹا سوکا دھنیا جو تا ہے Grid Core اور تین چمچ ہم نے یہاں پر بیسن اور تین چمچ ہی کون فلار یہ سب وہ مسالے ہیں جو فش کے اندر لگیں گے اور میرینیشن کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے یہاں آپ جو کٹوری میں دیکھ رہے ہیں مکسر یہ مکسچر جو ہے وہ چار ہم نے اس کے اندر ڈالی ہیں گرین چیلی اور سات آٹھ لسن کے جویں اور ایک چھوٹا سادرک کا ٹکڑا اور اسے سب کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اور دو سے تین ہمارے پاس نیمبو ہیں اور ایک پی سپون ہمارے پاس کالی مرچ ہے یہاں پر ہمارے پاس ڈیٹھ کلو مچھلی ہے راہو مچھلی جو ہوتی ہے وہ ہے یہاں پر اس کے صحیح سے اسے ہم نے نمک لگا کے اچھے سے واش کر لیا تھا اور میں نے یہاں پر سب کچھ نیچے منشن بھی کر دیا ہے فٹا فٹ سے ہم نیمبو کا رس نکال کر فریش اس کے اوپر لگا دیں گے اور جو ہمارا مکسچر ہے اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو تقریباً آپ چاہیں تو ایک رات کے لیے بھی اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی بنے گی اور اگر کم ٹائم ہے تو تقریباً دو سے تین یا چار گھنٹے تو لازم اس کو میرینیٹ کریں اور ہو سکے تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے کٹس لگا لیں تاکہ سب ہی مسالہ جو اندر اچھی طریقے سے مکس ہو جائے یعنی کہ اچھے طریقے سے اندر لگ جائے تو یہاں پر تین سے چار گھنٹے اس کو ریس دے دیتے ہیں فریج میں رکھ دیں گے سے تین سے چار گھنٹے ہو چکے ہیں یہاں پر جو میں نے آپ کو بلیٹ میں سارے سپائسز بتایا تھے وہ سب اس سپائسز ہم مکس کر لیں گے اور اس طریقے سے اس کا مکسچر بنا لیں گے اور اس مکسچر کے اندر ڈپ کر کے ہم نے جو ہے وہ فش کو فرائے کرنا ہے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی فش بنتی ہے یہاں پر رکھ دیتے ہیں جی آئل آئل ہم ڈیپ فرائے کریں گے تو اس حساب سے رکھ دیا ہے ہم نے یہاں پر میڈیم ٹو ہائی فلیم ہے فش ہماری میرینیٹ ہے اسے ڈپ کریں گے ہمارے آل سپائسز جو ہم نے بنائے تھے اچھے سے اس کو کوٹ کریں گے اور ایک ایک کر کے اس کڑھائی کے اندر جو ہے اسے ڈالتے جائیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ جو ہے اسے لگیں گے اچھے سے پکنے میں آپ اس کو چیک کر لیجے گا جتنی دیر یہ میرینیٹ ہوئی ہوگی اتنی جلدی یہ ککھ ہو جائے گی تو یہاں ایک ایک کر کے اچھے سے اس کو مسالہ لگا کر کوٹ کر کر اسے مسالے کا اور یہ دیکھیں کتنی زبردست براؤنش کرسپی اور بازار جیسا لکا رہا ہے نا تو بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو آپ ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائک کیا کریں یہاں پر کر لیتے ہیں جی ڈیش آؤٹ بہت ہی مزیدار فش فرائے جو ہے کرسپی فش فرائے بازار جیسی تیار ہے بازار جانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی جب آپ ہماری ریسپی سے یہ کرسپی فش فرائے بنایں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس لائک سبسکرائب کومنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی تو رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد میں آؤں گے اپنی نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ